پاک افغان چین سیفری کی وزرائے خارجہ مذاکرات آج کابل میں ہوں گے پاکستان اور چین کل ادم دہشتگر تنظیموں کی افغانستان میں موجودگی کا معاملہ اٹھائیں گے چینی کانسلیٹ کراچی پر حملے کی تفصیلات افغان حکام کے سپورٹ کی جائیں گی بھارت میں تمام اقلیتوں کو ہندو انتہا پسندوں سے خطرات بڑھنے لگے امریکی محکمہ خارجہ کی ریپورٹ نے بھارت کے نام نہاد سیکولر چہرے سے نقاب نوچ کر پھینک دیا ریپورٹ کے مطابق بھارت میں اقلیتیں غیر محفوظ ہیں بھارت میں مذہبی آزادی کے صورتحال مسلسل انہتات کا شکار ہے عراق کے شہر بسرہ میں سینکڑوں افراد کا حکومتی پولیسیوں کے قلاف احتجاجی مظاہرہ پولیس پر پتھراؤ میونسپل کارپریشن کی امارت کو آگ لگا دی پولیس نے مظاہرین پر سیدھی گولیاں چلا دی آسو گیس کا بھی استعمال کوئی شخص ہلاک یا زخمی نہیں ہوا فرانسی صدر امینویل میک خواں کا سٹراس بک کرسمس مارکٹ کا دورہ صدر نے دہشتگردی کے واقعے میں حلاک ہونے والوں کی یادگار پر پھول چڑھائے کرسمس مارکٹ میں فارنگ سے چار افراد حلاک متعدد زخمی ہو گئے تھے حملاور شریف سکاٹ کو سرچ آپریشن میں حلاک کر دیا گیا تھا جانے کس جرم کی پائی ہے سزا اپنے والد کے ساتھ میکسیکو کی سرحد عبور کرنے والی سات سالہ بچی نے امریکی حکام کی قید میں دم توڑ دیا بچی کی موت پانی کی کمی کی وجہ سے ہوئی اسرائیلی فوج کی مقبوضہ بیت المقدس میں ظالمانہ کاروائیاں جاری چوبیس گھنٹوں کے دوران مختلف علاقوں سے سو فلسطینیوں کو حراست میں لے لیا گیا بچے وکلا اور صحافی شامل ہیں شام کے کرد باغیوں کا ترکی کی جانب سے حملے کی صورت میں بھرپور جواب دینے کا عیادہ دوسری جانب ترک صدر نے بھی امریکہ اور کرد ملیشیا کو تنبیح جاری کر دی کہتے ہیں امریکہ کرد باغیوں کو منبت سے فوری ہٹائے کسوو کی پارلیمان کی جانب سے سیکیورٹی فورسز کو باقاعدہ فوج بنانے کی منظوری دے دی گئی نیٹو نے کسوو اور سربیہ کے درمیان جاری تنازے میں اسی اقدام بے سرد قرار دے دیا سری لنکن وزیر اعظم راجہ پاکسے کا اپنا اہدات چھوڑنے کا فیصلہ راجہ پاکسے کے بیٹے نے تزدیق کر دی راجہ پاکسے کے منصب سنبھالنے کے بعد ساتھ ہفتوں سے سری لنکا سیاسی بہران کا شکار ہے امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ کے سابق وقیل نے خاموشی توڑ دی مائیکل کوہن نے انکشاف کیا ہے کہ سٹرارمی ڈینیل اور دیگر خواتین کو ٹرمپ کے کہنے پر خاموش کرایا ان کے پاس آڈیو ریکارڈنگ موجود ہے کوہن کو بودھ کے روز تین سال قید کی سزا سنائی گئی تھی چین کے ساتھ جل تجارتی معاہدہ ہو سکتا ہے امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ چین چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ بڑا اور جامع معاہدہ ہو امریکہ کے ساتھ تجارتی جنگ سے چین کی معاہشت سست روی کا شکار ہوئی ہے امریکی صدر چین نے امریکی گاڑیوں اور آٹو پارکس پر اضافی ڈیوٹی کم کپنے کا اعلان کیا تھا فیس بک پر تصاویر کو ہیک کرنے والے وارس کا حملہ سارفین کی پرائیوٹ تصاویر تک اپلیکیشن کی رسائی وارس بلوک کے یہ لوگوں کے نام میں تبدیلی اور خفیہ معلومات تک ہیک کر سکتا ہے نوویل انام یافتہ انسانی حقوق ورکت نادیا مراد کا آبائی شہر سجار کا دورہ نادیا مراد کا تعلق اگلیتی یزدی قبیلے سے ہے نادیا دائش کی قیدی رہی ہیں سجار پہنچنے پر پتہ پاک استقبال کہتی ہیں نوبل انام کے ساتھ ملنے والی رقم سے خیراتی اسپطال کی بنیاد رکھیں گی برطانوی نشریاتی دارے کا دوہرہ میار سامنے آ گیا بی بی سی نے کلبوشن جادف کا ذکر آتے ہی اسد عمر کا انٹرویو کارٹ دیا اس حرکت کو بی بی سی نے وقت کی کمی قرار دیتے ہوئے پردہ ڈال دیا مزیر خزانہ نے بلوچستان میں بد امنی کے مطالق سوال پر دو ٹوک موقف اختیار کیا بھارتی دہشتگرد کلبوشن کا حوالہ دیا سیکیورٹی فورسز کا تربت میں آپریشن دہشتگردوں کی بچھائی بارودی سرنگ سے گاڑی جکٹانے پر چھے اہلکار شہید سیکیورٹی فورسز کی جوابی کاروائی فائرنگ سے چار دہشتگرد مارے گئے آئی ایس پی آر کے مطابق آپریشن بولیدہ کے علاقے واقعی میں دہشتگردوں کی موجودگی کی خفیہ اطلاع پر کیا گیا سپریم کورٹ کا بھاگ ناڑی میں ایک مہمے آرو پرانٹ ہگانے کا حکم نائنٹیڈو نیوز کی ایک اور کاوے شرنگ لے آئی بھاگ ناڑی کے بھاگ جاگ گئے سپریم کورٹ کا بھاگ ناڑی میں ایک مہمے آرو پلانٹ لگانے کا حکم پانی کی صورتحال پر کمیشن بھی قائم نائنٹیڈو نیوز کی ویڈیو بھی کمرہ عدالت میں چلائے گئی حکومت بلوچستان یہ ویڈیو دیکھے لوگوں کو زہر پلا رہے ہیں بلوچستان حکومت بتائے اس کا کیا پلین ہے چیف سیکیٹری نہیں تو وزیر آلہ آ جاتے ہیں چیف سیکیٹری مکس موسیقی 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 بلوچستان میں مسائل کے امبار نائنٹیڈو نیوز بنا عوام کی پکار چیف جسٹس نے بھی لیا نوٹس لوگوں کو گندہ پانی پلانے پر برہمی کا اظہار دوسری جانے وزیر آلہ کو مسائل کے حل سے کوئی نہیں سروکار جام کمال کو موج میلے سے پیار جھل مکسی میں جیپ ریلی میں شرکت کے لیے تیار پورے دو دن ریلی میں ہی دیں گے گزار ادھر وزیر آلہ بلوچستان نے دو وارٹر فیٹلر پلانٹ بھاگ ناڑی بھیجوانے کے احکامات بھی دے دیئے سندھ میں گیس آج سے ملے گی ترجمان سوئی سادرن کے مطابق گیس فیلڈ سے سپلائے بہتر ہو رہی ہے دو دن میں پریشر ٹھیک ہو جائے گا ادھر وزیر آلہ سندھ کی گیس کے معاملے پر وزیر پیٹرولیم اور وزیر طوانائی سے ملاقات غلام سرور کا کہنا ہے گیس بہران پر کسی کی غلطی نہیں عوام صبر کریں مسئلہ حل کرائیں گے جو بھی میرے وزیر ہوں یہاں بیٹھے اب سب اپنے ذہن میں ڈالیں ہر روز آفس جانا چاہیے پھر کوئی نہ کہنا کہ جی میری وزارت میں لی ہے سارا بگ در لگا رہتا تھا کہ اگر کسی کو وزارت اٹھایا وہ فورڈ بلوک نہ بلا رہے اور گرمنٹ نہ گر جائے اب تو میں وہ بھی مسئلہ نہیں ہے کارکردگی بہتر بناو ورنہ گھر جاؤ وزیر آزم کی وزراء اور بیوکرسی کو وارننگ امران خان کہتے ہیں جو وزیر آفس نہیں جائے گا وہ وزارت سے جائے گا کسی وزیر کو نکالنے پر فورڈ بلوک بننے کا ڈر نہیں دو سیکیٹری حکومتی احکامات کے خلاف کام کر رہے تھے جو کام نہ کرے اسے سروس سے نکال دے کراچی میں سرد ہواوں کا راج تھند مزید بڑھے گی آج شہر قائد میں کم سے کم درجہ حرارت گیارہ ڈگری سینٹی گریڈ تک گر گیا ملک کے دیگر علاقے بھی شدید سردی کی لپیٹ میں اور واقع واقع فیم گرل بڑی مشکل میں پھس گئیں سپین میں استغاسہ کا کولمبین کلوکارا شکیرہ پر ایک کروڑ ترے سٹھ لاکھ ڈالر ٹیکس آدھا کرنے کا الزام ملک کے دیگر علاقے